اسلام علیکم بسم اللہ دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انڈے میں پروٹین فاسپورس اور کیشم بھاری مقدار میں پائے جاتا ہے انڈے میں کیلوری سوڈیم پروٹین چکنائے نشاستہ کیلشم فاسپورس فولات پائے جاتا ہے پروٹین کے استعمال کے بعد جسم میں طاقت اور حرارت پیدا ہوتی ہے کیلشم فیپڑوں کی ساہ کو درست رکھنے اور جسم کی ناشرنما اور پیشاب کی تضابیت کو دور کرنے میں ہم گرارتار ادا کرتا ہے فولات خون کے سرخ ذرات پیدا کرتا ہے فاسپورس احساب کو طاقت دیتا ہے انڈے میں مادنیان نمک بھی پائے جاتا ہے شیخ ابو علی سینہ کی نزدیک انڈے توخیت خلب کے لیے مفید ہے انڈے کو تیز آگ پہ پکانے سے گریس کرے اور نہ ہی زیادہ سخ بکائیں کیونکہ اس طرح پروٹین ضائع ہونے کا خسچہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ انڈہ ہاف کوئل استعمال کرتے ہیں انڈے کو ہمیشہ اتدال کے ساتھ کھانا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں دو رائے عام ہیں ایک یہ کہ جتنے کھا اتنے مفید جبکہ دوسری رائے کے مطابق زیادہ کھانے سے کرسٹال میں جاکہ ہوتا ہے جو کہ امراض خلب کا باعث بن سکتا ہے اسی لیے سب سے بہتر طریقہ اتدال ہی ہے انڈے کی زردی کا مزاج گرم تر جبکہ سفیدی کا مزاج سرد ہوتا ہے اور جس خدر اُبالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے حضم ہوگا لہٰذا انڈہ اتنا ہی اُبالے کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہ جمیں انڈہ ہمیشہ تازہ استعمال کرنا چاہیے تازہ انڈے کی پہچان یہ ہے کہ ایک گلاس پانی بھر اس میں تین چمچے نمک ڈالیں اب اس محلول میں انڈے ڈالیں خراب انڈہ تیلنے لگے گا جبکہ تازہ انڈہ دوب جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انڈہ کمرے میں بلپ روشن کر کے انڈے کو روشنی کے رخ پر رکھیں اگر وہ نیم شفا نظر آئے تو ٹھیک تھبے نظر آئے تو خراب ہوگا انڈے میں شامل زیادہ پروٹین اضافی کھانے کی خواہش کو کم کرتا ہے اور یوں انسان الٹی سیدھی غذا کھانے سے محفوظ رہتا ہے اور جسمانی وزن بھی کم ہوتا ہے انڈے میں اُبیگا تھری بھی موجود ہوتا ہے جو سب سیادہ مشلی میں پائے جاتا ہے بڑے ہوتے والے بچوں کی نشہ نمہ اور انہیں کمزوری سے محفوظ رکھنے کے لئے انتہائی اہم غذا ہے یہ ان میں مختلف بیماریوں کے خلاف ہوتے مدافعیت بھی پیدا کرتا ہے اور ہر عمر کے افراد جسمانی افعال کو بہتر بنانے میں اس کا اہم کردار ہے انڈے میں اٹھارے اقسام کے مائنو ایسٹ پائے جاتے ہیں جو پورے جسم کی نشہ نمہ کے لئے ضروری ہوتے وہ خوراک کے دیدر اجزہ کو بھی آپ کے جسم کا حصہ بناتے ہیں اس کے علاوہ وہ جسم میں خلیات کی شکست کے عمل کو بھی متوازن بناتے ہیں ورنہ جسمانی نظام میں کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے ان خابل تخلیات مادہ سے ہمارا جسم حارمون یا خوت مدافعیت پیدا کرنے والے خلی اور عصابی بیغامات کو جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتخل کرنے والے مادے بھی انہی ایسٹ کی مدد سے پیدا ہوتے ہیں انڈوں میں ویٹیمن ای کی موجود کی کی وجہ سے خون میں نرلے لوٹرے کراؤڈ بننے کی نعبت نہیں آتی جس کی وجہ سے انسان فالج اور امراض خلف سے بھی محفوظ رہتا ہے انڈے کی زردی آنکھوں دماغ خوت حافظہ اور بینائی کو محفوظ قائدہ پہنچاتی ہے اس میں موجود ایک عزق کرسٹال کو خون میں جبس ہونے سے روکتا ہے یادتاش کو بہت بنانے میں انڈے کی زردی اہم کردار عدا کرتی اور دماغی صلائیت کو بڑھاتی ہے دوران خون اور عصاب کے نظام کو بہتر بناتی ہے زردی اہم کردار عدا کرتی کیونکہ اس میں فاس فورس کے عزق بھی پائے جاتے ہیں اس کی سفیدی کا پانی بچوں کے دس پیچس میں بھی بہت مفید چیز ہے انڈے کھانے سے آپ کے دات اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں جو لوگ بزن کم کرنا چاہتے ہیں انڈے کے لئے ایک بہترین غزہ ہے انڈے کے استعمال سے جسم کے پٹھیں مضبوط ہوتے ہیں بال اور ناخون کی بڑھنے کے لئے بھی انڈوں کا استعمال بہترین ہے اتیادی تدابیر بے شمر فائدوں کے ساتھ ساتھ انڈے بعض حالتوں میں نقصان دے بھی ہیں مثلا اگر آپ کو تضابیت کی شکایت ہے تو اسے مت استعمال کریں اسی طرح گردے کی پتھری بدحضمی جیسے امراض میں انڈے سے پریز بہتر ہے موسیقی